تمام معززین السلام علیکم مزید برکت بہستے آقاین حمد صلی اللہ علیہ وسلم دیزا تھے محبتنا درو سلام پیش کرو السلام علیکم یا سیرے یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیرے یا رحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وسلام علیہ علیہ سید المرسلین وَالَا عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اَلْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَدَلْ لِلَ عَالَمِ صدق اللہ مغلانا لَذِين قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مغمینو فی المسجد قسمہ کے فیلم با اوکمہ قال علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ادل ان کا لو مِنْ اَصْحَابِ تَاہِرِينَ اِلَا عَرْحَمِ تَاہِرَاتِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبیًا وآدم بین المائب الدین اما بعد ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا اَيُّهَا الْلَذِينَ آمَنُوا اَيُّهَا الْلَذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمًا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدین یا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اِلَا عَرْحَمْ تَاہِرَاتِ عالمین مسجدوں شدہما رویرمی مسجدوں شدہما اچھا باقی جو کچھ کلام شہری شہری ہوں دیرے لوگ نہیں بنائے جدہ قرآن حدیث کی تلابت ہوئے سرگوشیوں سے بھی لیا جا دی مسجدوں شدہما رویرمی سلاحیتوں کی آتی رہیں گے جنہیں سن کر دلشاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا مینان قابل اصد اکرام زی قدر علماء و مشیخ ایزاں اس مرکزی جامع مسجد پیڈالتے اندر جتنے موززین حاضرین ناظرین تشریف فرما ہو میری سبس دے دل دعا ہے اللہ ذکر مصطفیٰ دے صدقے ملاش شریف دے صدقے اس عظیم محفظ دے صدقے دولی میری پکش فرما قبلہ محترم حاجی ابقہائی صاحب نے محترم قنام سرور قادری صاحب نے دیگر دوستہ نے مشاورت کر کے بھائی محمد عجمل صاحب نے مرفت انعجیز کو پہلی مرتبہ اتحادی دموں کا نبائے مزفرگر تجھ سفر کر کے میں اپنے تقریر کے جور دکھا ہوں نہیں آیا کسے دی دل ازاری بستے نہیں آیا مناظر بستے نہیں آیا جویں آخہ دے غلام بن کے دوسری آئے اس عباہ بستے میں بھی بس لیتنا شامل بے شک ناد خان سونے نبی نے گزان بخشے چادر بخشی عالم دین کچھ سرکاں نے اپنی تھیارت بخشی اللہ اللہ جنہ نوجوانہ دی علمان اور دلچسپی کم ہیں تمہیں ارد کریزان سنا خان واسے حضور ممبرتے چادر بچھائی عیب بن قاب کو سرکاں چادر بخشی دعا بخشی اللہم بے اید روح القدس اے اللہ جڑا مو میری تاریف کرے جبریج دی محصف اوڈی مدد کر اوڈی امداد کر لیکن عالم دین مزدے حضور دا کیا ارشاد ہے میں علماء دیا جتیاں جو نو کر خادم ارد کرنا سرکار نے فرمائے من زار حال من فکہ انما زارنی میری امتِ عالق بحمد جہاں چہرہ تکیا اوڈی زیارت کی تھی جنان سبحان اللہ بکشی سبحان اللہ بول سکتے اوڈی آئے آخہ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے من صاحفہ آل من فکہ انما صاحفہ نی میری امتِ عالق بحمد جہے مصاحفہ کی تا حد ملائے عدف تیتا سرکار فرمائے من میں نبی نمت صاحفہ کی تھی کائناتِ مفتیاں تو پوچھ سکتے ہو کیمرے تیری کاتیں گے خوش نصیب اور نگاہیں جنہاں کئی موقع زیارت نصیب تھی دیئے کیڑے کیڑے موقع زیارت نصیب تھی دیئے حضور فرمائے ون نظرو WordPress إلى وجہ عالم عبادہ ون نظرو إلہ وجہ والد عبادہ ون نظرو إلى المصفح عبادہ ون نظرو إلى القابط مقرم عبادہ ون نظرو إلى وجہ علیم عبادہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا عالم دین دے چہرے تھے جب تک مسلمان مومن دے نگاہ رہاوے فرشتہ عبادت سواب لکھی رکھ دے اور جڑے بیٹے دے نگاہ محبت دی اپنے والد چہرے دے رہاوے مربی سمن کے والد چہرے دی زیارت کر نماز دے بیٹا عظیم بیٹھے بار 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 اپنے والد کی رامی کو تکڑا بیٹھے حضور فرمایا اللہ دے ملائکہ ہوتے خاتے ویٹھ سواب پہ لکھ دیں عبادت پہ لکھ دیں اور جتنا لمحہ کسی دی نگاہ قرآن کریم کے رہ گئی ہے فرمایا تلابہ دبی سواب ملتا رہ گئے زیارت دبی سواب ملتا رہ گئے وَنَّذَرُوا الْقَامْبَةِ الْمُقَرْنَمَا عِبَادَہَ جتنا لمحہ کسی دی نگاہ بیٹھ اللہ پہ رہ گئے اللہ دے پرشتے عبادت لکھ دے رہ گئے حضور فرمایا لگ رہ گئے جس شخص نے میرے علیہ اُتھا کیا علیہ دا مکھڑا بیکھیا عبادت سمجھانی بھئی یا کہیں سوح حضرات خوش نصیب ہی ہوئے قرآن حدیث کو اہمیت دے من والے حدیب حضرات بیٹھو پندھال دے اندر پتنیں کتنے فادل بیٹھے حضر میں تو بھی بہتر کتنے اچھے بولن والے خدیم بیٹھے حضر اور یاد رکھو مسافر دی دعا ضرور قبول تھی نہیں اور میں دلی دعا لینا انتظام دل باغ بہار ہو گئی میں ناعت دا مخالف نہیں میں توجہ دعا لے بی نصیر الدین دا غلامہ میں دن کتابہ لکھیں شیری دو دا ملتا ہم تو مندی جھوک سریکھی دے برحال ناعت دا مخالف نہیں طرز عمل دا مخالفہ ناعت خاندے کردار دا مخالفہ رسول اللہ دے سٹیتے تاری منہ ناعت پڑے امام احمد رضا فادل پریلوی امام اہل سنت دا فتوہ فتاوہ رضویہ جید پنہ اٹھا دیوے کو آپ لکھا گیا ہے فقہ شامی ابن آب دین امام شامی نے ناعت خاندے بارے کیا لکھیں سیرزادہ سید بی نصیر الدین نصیر رحمت اللہ بارے کیا لکھا ہے او سونے تے سہاگہ ہے او ناعت خاندے ہاتھ چمر کی تے میں نے اکھی ترس دیا نے کہ میں سعادت بہت دفعہ حاصل کرنا جہ کو اللہ سونی آواز ملتی ہے کہ چہرے تے سونے نبیدی سونی سنت آقا علیہ السلام فرمائے من احیاء سنتی سرکار فرمائے جس نے میری سنت کو زندہ کیتا خوشی بولو تا صحیح فرمائے جس نے میری سنت کو زندہ کیتا میری سنت کو اپنایا بغیر قتل ہوئے تذوان لگے اقصہ شہید سواب شہیدی و عظمت شہیدی و عظمت شہید آو مقام اٹھا کے نزت مجالس بیکھو درہ تن ناس این اٹھا کے بیکھو حضور فرمائے سو شہید سواب جیڑا میری امتی میری سنت کو زندہ کرے تے شہید آو مقام شہید کو جتھاں دفن کی تابنے چاری کبر کبرستان دی شہید وسید نع سیراں دی آلے پاسوں منبر ہو دیے نور دو دائیں پاسے چاری کبر نور دو منبر ہو دیے بائیں پاسے چاری قدم کبر منبر ہو دیے شہیدی جتھے کبر بنے پیر آلے پاسوں کبرستان دی چاری کبر مسلمان دی اوہ دے نور دے صدق منبر جتھے شہید دفن کے سبحان اللہ سبحان اللہ دمانے پاک میں ڈالنا شہید اتنی عدمت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا مسجد اشار جڑی مولک شام میں چے فلا محلے تا آپ مگہ شریف منا دے حاجیاں کو نوں پوچھ گی دا تو ساو محلے دے رانہ لےو چاند حاجیاں کسا شام دے مسجد اشار دے پڑو سی ہیں حدیث ابو دعو شریف تھی پڑتا پیا سرکار فرمایا ابو حریرہ پاک نے فرمایا کالا من یز منو لی من کو یسلہ لی فیل مسجد اشار رکعت آئینے بہر بہر ویقولو ہاں دی ہی لے ابی حریرہ تو آجے جو کیڑا آجی ہے جڑا میں کو زمانہ دے وے حج پڑھ کے جڑا مدن شام لوٹے مسجد اشار دے اندر چار اکات نماد نفل پڑھے اور او در ثواب محلوم بخشے تو آجے جو کیڑا ہے جڑا میرے ناربادہ کرے ایک حاجیہ کا عیبی حریرہ اے سونے نبیدہ سونہ شاگر پانچ ہزار اٹھ سو ترونجہ حدیث دے آپ راوین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جدیل قدر صحابی ہیں جناہ امہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نماز جنادہ پڑھایا ایک حاجیہ کا سونہ اصلا شام تو سفر کریں دے تھک دے تھک دے مکے پہنچے ہیں اتھے مکے شریف ہے حرام دی حدود دے اندر ایک نماز لاکھ نماز ترجہ سواب ہے ساکھوں مسجد حرام دی سکھیں نئیے کہ دوسر ساڑے ملک دی شام دی مسجد کا شارد یا نفر پسند کریں دوں ایدی وجہ کیا ہے آپ فرمائے آلہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یباسو للہ یا اوکر قیامت شہدہ مینہ کنہ دینار سوریا پاک پہ عمبر علیہ السلام فرمے دے بیان کہ مسجد کا شارد سین بیٹوں قیامت والے جہارے شہید اٹھی تھے وہ ایسے شہید جنہ دی فضیلت بسی سہادہ دی فضیلت پرابر ہے میں چانا جتا شہیدہ میں قبرائن امکر والی مسجدیں نفری میں ابو حریرہ کو پسند دے سوالا لہ سوالا لہ سوالا لہ کتنا ہے شہیدہ کو پکا بولو بولو ترزائید اللہ والد قبرد قرب دعا مگنا قرآن پڑھنا ابتد نئی صحابہ دی سننا بدا تو نئی ابو عریرہ پاک دا کی دے اور موضوع دی طرف آمان سونا مہینہ بہار دا ربی العمبر شریف دا مہینہ ربی مانا بہار ابد مانا پہلے بہار مولویاں کئے وفا دا مہینہ تو سا ملا دے چھنٹے لے دے کیا حضور دی وفات اسے مہینے نہیں ہوئی میں کہ بلکل ہوئی ہے جلسی پرسی ہوئے اس جانے تا چھنٹے کوئی نہیں لے گا وہ غام دا دے نوں دے تو سا ملا دے خوشیہ منے دے ہو تو غام کیوں نے کر دے ہو میں کہ نادان حضور دی وفات نوں عام بندی دی وفات نوں تشبیح نہ دے ہر بندہ موت دے بعد آو دے تو ہٹ وے دے وہ ساپکا دی لچے شامل تھی وے دے جلس مر گئے آو دے تے نیریہ ہوں ساپکے سدر در گئے آو دے تے نیریہ ساپکے وزیر آدم پھٹو دریا اخباریں جو لکھی ہیں ساپک جیڑا دنیا تو در ونے وہ کو ساپک آدن رسول امبیاء گزر گئن ساپک امبیاء ساپک رسول جیڑے دنیا تو در ونن آو دے ختم تھی وے رن وہ ساپکا دی لشکج پہنچ وے رن ازا سرکار دی آمدی خوشی منیزو تیری ہے جلد میرے نبینوں ساپک آنکھ زنگ دیں آپ ستیاں پہلے جنگ مکہ ودینے جو رسول آلہ حالی بھی ہوئے رسول اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے سوجہ ہے بس بھل بس مہربانی آپ جینے صدیاں پہلے اللہ کے طرفوں رسول بن کے تشریف گھنائے آپ کو رسالت رسول منصب ہے رسالت صفت ہے ذات موصوف ہے نبوت وصفت آو گئے نبی موصوف ہے ستیاں پہلے جنگ مکہ مدینے دیں گلنے نبی ہیں آج بھی نبی ہیں وفات بعد بھی نبی ہیں وفات بعد بھی رحمت اللہ العالمین ہیں وفات بعد بھی نور ہیں آپ کو ہر ایک موت ساپکا دیکھئے مدنی قریب وہ شان والا نبی ہے انہا بیچو اولاہ بالمؤمنین امینہ آنفوس حیم اے مومنو اتنی روح توانے جسم دے قریب نہیں اتنا میرا نبی تو پھر غام کےڑی شایدہ بد وقت ملنہ کون غام ہو سوے لے یاد آگے جنہ ربیل عبد مہینہ بیٹے دی نوکری ملی تو سا مٹھائی بڑھائی تو اڈا پوتر فوجت پرتی ہویا تو سا خوشیاں منایا مٹھائیاں مٹھائیاں بچے بچہ انگلیش مضمون چاند نمبر زیادے لائے پوری فیملی مٹھائی مٹھائی مٹھائے تو آپ کو دنیا دی ہر نعمت نور نظر دیئے مسررت نظر دیئے کملی مادہ آیا پر امتھے ترے دی آیا سوڑے دی آمدہ مہینہ آگے نہیں عمال و ستیاں گزر گئے کیا ہر سال ملاد ہی خوشی جائے دے وہ تا ملاد ہویا کوئی ہر سال ملاد تھوڑا ہو دے جو تُسا بینڈر لوے دے ملاد منہ دے ہو وہ تا عمل ہویا ستیاں گزر گیا ہن تا آپ رو دے پاک کے چین ضرور یہ ہر سال کوئی ملاد تجمنا تا نہیں ہوتا میکن نادان تگل سمجھی نہیں بی پی پاک حاضرہ دوری پانی تے حصول دی خاطر یہ عمل کو ستیاں گزر گئے ہیں اچھا مکہ کے زمزم آمے مدینہ زمزم آمے دور کیوں لے دے امارے دے چیڑے آدھا جی ہر سال کو جمنا تھی نہ کریں ہر سال جم لے تُسا جو ہر سال ملاد نہیں کھڑے ملاد مانے بلاد اتن ستیاں گزر گئے وہ ملاد تو میرے پیارے دوستو بی بی حاجرہ پاک ستیاں پہلے دوڑی انہوں امت یاد منائی ابراہیم پاک نے کعبہ بنایا انہوں چکر اور باتیاب ساتھ چکر لائے اے عمل ستیاں گزر گئے دایا قربانی دے اراد نار اکو عمل کو ستیاں پہلے گیا ہوں حق دے اندر قربانی کرنے اے خلیر اللہ دے امد یاد جے ابراہیم دے امد یاد منہ منہ عبادت دے بی بی حاجرہ پاک دے امد یاد عبادت دے کعبے دے تواف ست چکر اے عبادت دے کملی بازتی امد یاد عبادت دے اچھیاں کو سباہ عادر کئی صحابی ملاد منائے کل ناظرہ کئی کوٹ دو بڑا جھگڑا پیار ہے گئے خطاب بند کرنا پہے مولوی دے اٹھتی کے سوال کرنا میروی ایک سو صحابہ پاک تو تودا پہ نیاشی دیوے صحابہ پاک اپنے دور ملاد نہیں منائے جھنگیاں نہیں لائے خوشی دے ظاہر کے دے ثابت کرو جیڑا عمل خلافہ راشدین دے عمل تو ثابت نہیں اُنہا کوئی ثواب نہیں میں کے بہبائیں جنرل بہگے میں کے ہر سون بڑا دے قسمات میں کوئی ڈس کتنے اقسام میں بڑا دے تُو جان دوں میں تے حدیث مرفوع ڈس تُو جان دوں میں حدیث موقوف ڈس تُو جان دوں میں تے حدیث مکتو ڈس تُو جان دوں میں تے حدیث موضوع ڈس تب پہ تل ریت اپسینہ آنے میں کے پڑا یہ کی دیں حدیث مرفوع ڈا کیا معنی ہے حدیث موقوف ڈا کیا معنی ہے حدیث مکتو ڈس یہ مدودی کیا تعریف ہے نہیں جی بجڑ گانے دین تو یوں فرماتے ہیں میں کہاں سون ایک عمل بیدہ تے سلمہ ایز اللہ لائے ایک عمل بیدہ تے وانٹ بائے ایک عمل بیدہ تے حسنہ اے ضروری نہیں جو ہر نمہ کم تو حرام آنکھیں جیسا آپہ ملاد نہیں منایا تے گندہ عجر ثباب گئے نہیں تبہت چیڑا عمل صحابہ نہیں کیتا میں کوئی شام تے لکھڑے ہوں دا حجر ثباب گئے نہیں نبی پاک نے اپنی زہری زدگی ہے مسجد نبی دا محراب کوئی نہیں بنایا صدیق نے اپنی زدگی دی اندر مسجد نبی دا محراب کوئی نہیں بنایا عمر پاک نے اپنے دورت مسجد نبی دا محراب کوئی نہیں بنایا حثمان پاک دے دورت علی پاک دے دورت امام حسن دے دورت خولفان راشدین دے دورت محراب بنا من ساپے دی کوئی نہیں پورے عربت مساجد بغیر محراب دیان اے سرکاری دورتے قدم محراب دی اجاد تھا یہ عبدالبن ملک مروانت دور وے بولو عبدالبن ملک مروانت دور وے سرکاری دورتے آڈر سائے محراب رکھے گئے کہیں آکیا ملک عبدالبن ملک مرمان کو اے کام کیوں کی جیڑا پچھو ثابت خلفان عاشدینی تاریخ اے پیتت کیوں پیا کرے انہیں آکے اسلام دی خود سورتی ہے محلیہ دی تعداد گئی ہے وقت مصافر نمازی شودہ نماز کی تھی پریشان تھی انہیں گلیاں دھوم دیں جو مسجد کے لیے میں ہاتھر پیا دینا جتاں مسجد ہوئے انہیں میراب بہر کڑو تاکہ انگیان کو بتا جانبان نے اے مکانے تھے اے بسے جس اتنے ایک پاک نے ملا بھی خوشی انہیں جلوزی میں اُلکڑ ہی لیں جے اے عمل ثابت نہیں تاکہ انہیں مہراب تاکہ انہیں کئی حوالے تو سابق کا دیکھا تھا یہاں دہاں سر تو محراب بھی تو جو رہتے تھے جتنے بڑے کھڑے نے اخلاف سننا تھے جتنے محراب کہیں ملہ کی جرہتے تو ایک ایٹھ تک پٹھ دکھا جاتا ڈھیپا مار کے قرآن دے فائم آمانو بے مثل ما آمان کن بہی فاقہ دے دہ داؤ سبحان اللہ ایمان کمیں لیاو جنہ میڑے محبوب دے پیارے صحابہ دے ایمانے تے صحابہ دے کی دے ایمان کے ذرکان شریف اٹھا کے دیکھ سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد بالا مہینہ ستی کے اکبر جمع دا خطبہ ارشاد فرمائے آپ فرمائے لوگو من انفقہ دے رحمان اللہ تیرا آتے بولے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا رفیقی فید جنہ ستی کے اکبر فرمے دے پیان جائے میڑے آقا دے ملا دی خوشی ویٹ یہ تیران دینار خیرات کی تی او جنت اٹھ میں ستیگ دا پڑوسی ہو سی جنہ سینے تاکت ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو دا قولے من عزت مولد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت اسلام جہے نبی پیدے ملا دا احترام کی تا اویں سلام دی عزت کی تی حضرت عثمان پاک دا قول کی تا بین موجودے آفرمین جہے سرکار دا ملاد منایا نوافل پڑھے کسرتنا درود پڑیا ستا خیرات دی اضافہ کی تا عثمان پاک فرمین مرمد پاک ہندی قبرت انہیرہ ناؤسی مولا 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 اضافہ کی تا علی فرمین اوپن دا چنم مرسی میں زمانت دینا اوپن دا خاتمہ ایمان حالا 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 اے علی دا حالا تی پیران تی پیر غوث پاک بھی فرمائے ہموں کے المریدی لا یموکو اللہ علیل ایمان میں غوث پاک دا عقیدت من مرید سلسلہ قادریہ جڑا انسلہ ہوزی میں اللہ کا نگال منہ گی دیئے میٹا مرید جڑا برسی خاتمہ ایمان حالا مولوی ودیاد ملاد بادی جادہ اجادے اے خوشی منامنا بادی گالے میں کے بعد قرآن دے اے رابی بادی گالے حضورت جڑا قرآن نازل تھے بغیر عرابند نازل تھے اندر زیر زبر پیش بڑی آئین اللہ رکھو حالا اللہ اے حجار کی جو سو دور جلائے گے تم آنکھ ابیدت جائر کہنے کاٹ دکھا حالا اللہ اللہ قولو تزائی قرآن تو کاٹ دکھا اے پا قرآن کتنے عرابند اللہ قرآن کے منا دی سین تک ای تری سپارت دیکھ کتھا کتھا زیرہ زبرائن پانچ سو اٹھ با اٹھ منج قرآن رکوئن ڈالک پانچ ہزار چھ سو پیند حرف چھ آسی ہزار چار سو تری لفظ چھ ہزار چھ سو چھ سٹ آیت ڈالک پانچ ہزار چھ سو پیند حرف ان بتری لک ایک ہزار چھ سو نتری رہا ہن ڈالک ایک ہزار سٹ سو اکتر مد ایک ہزار دو سو تر منج شد تر منج ہزار دو سو تر تالی زبران ان تالی ہزار پانچ سو بیاس زیر آٹ ہزار آٹ سو چار پیش چھ چھ آٹ سو بہتر الف یارہ ہزار چار سو اٹھ آوی پا ایک ہزار ایک سو ننان تا ایک ہزار دو سو تر منج سا تر منج ہزار دو سو چی اٹر جیم نو سو تی ہتر حل کی ہے دو ہزار چار سو سو نا خے پانچ ہزار چھ سو بیتالی تال چار ہزار چھ سو ستانوے لا جارہ ہزار سات سو تیرانوے را ایک ہزار پانچ سو تپے سے پانچ ہزار آٹھ سو ایک آنوے سین دو ہزار دو سو تر منج ہش ین دو ہزار تیرہ قرآن سواد ایک ہزار چھ سو ست دو آد ایک ہزار دو سو چوہتر تو آٹھ سو تبیتالی پورے قرآن ایک زو بیانوے ہزار دو سو قرآن ایک آئین دو ہزار دو سو آٹھ قرآن ایک غین اٹھ ہزار چار سو بنانوے فا چھی ہزار اٹھ سو تیرہ پر قاف نم ہزار پنج سو باوی خال قاف سو چھتری باو انی ہزار ستر تو اکی آلی ہے ترہ ہزار سات سو بی قرآن دو حمضہ پنج بی ہزار نو سو دنی یہ ان عراب بات جلے گے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حجری نعرہ حق اہلے سندر اللہ حجاتی بس آلی 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 شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے آلی 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 ہزار آیت قرآن پاک حلال مطلع ہزار آیت قرآن پاک حرام دوسا گئے قرآن والد دا حقوق دوسا گئے پڑوز دا حق دوسا گئے کیڑے کیڑے رشتے حلال کیڑے کیڑے حرام حرمت علیکم اللہ خان پاک قرآن وَلَا رَدْبِ وَلَا یَعْبِ زِر اللہ فی کتاب مُبِين اللہ اللہ یا رحمت خزانے اللہ جسگی اندر ہر خوش کو درد دکر اللہ یرا کا محبوب ازاد کو لے دے ہیں بولو تسریح ہینا تکوں تیرے قیام کو لے دے ہیں تو تا میڈی بارگاویٹ اتھیلے تو قیام کرنے والا محبوبیں جتا کوئی عابد بیا پیدا تھی آئی نہیں ودا قلوبہ کا فیس ساج دین حضور دا نور آدم دی پیشانی میں چنکا چمک لئی ملے کا سجدہ نور کو کیتا اے نور حضرت شیس صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح منتقل تھے اے شیس آدم نبی دا بیٹا ہے ہندوی آدم نبی دا بیٹا ہے ہندو کو ہندوستان کیوں آ دے بے اے ہند حضرت پانک آدم دا بیٹا ہے شیس علیہ السلام آدم دا بیٹا ہے سیدھ کو سیدھ کیوں آ دے ہو اے سیدھ آدم علیہ السلام دے پوتے دن آئے ملتان کو ملتان کیوں آ دے ہو اے آدم علیہ السلام دے پوتے دے بیٹے دن آئے شاید ملتان کے وزیر آدم تو پتہ کہیں نوزی عیدی تاریخ کیا ہے پر جائیں دیکھنا ہوئے حوالہ تفصیل نہیں بھی کھولے اصل نہ آئی ملتا ہوں مجھے بولا تھا کب صرف استعمال صدیان بھی کیونکہ ملتان کی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام دور تو بھی پہلے چوتھیں پیڑی توجہے سندھ آدم علیہ السلام دے پوتے دانا ہند آدم نبی دے بیٹے اصل نہ ہی ملتان کسرت استعمال صدیان بھی گزر گیا لوگ زیر کو بھول گئے پیش کابو جب کی تابال پانے گیا ملتان بولو کسی جنے پیڑے گا ٹھرانا نکھ سکتی لوگ آدمی فلانا میرا پیر بھائیے یہ ہمارے تعاوت اسلامی کے بھائی ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہیں اچھا میں جیڑا پڑکا ساوہ چبہ دے ہو تیرا اسلامی بھائی ہے جیڑا کارا چبہ دے ہو خالے دے گئے زیادہ Singapore اے اے اوہی عاشق رسول ہے جن س görüşتار سفد بھائض بھائیے اوہی تروسلام پڑھ دے جن اھمامہ سفید بتے اوہی تروسلام پڑھ دے جن اھمامہ کالا بتے اوہی تروسلام پڑھ دے کوئی عقیدہ لباست نہیں ہوتا عقیدہ دل ہے کوئی رضوی ہے کوئی چشتی ہے کوئی نقشبندی ہے کوئی قادری ہے اصل پیر بھائی اوہ ہے اصل اسلامی بھائی اوہ ہے جینہ عقیدہ دلتے لباس کوئی رٹھاوے عقیدہ تباتے خارجی ہے یہ اختلاف دی لہر سنیا کو جدا کرنا وہ جدید ہمیتی پیدا تھی جدید بوٹر پیدا تھی لوگ آنکھر پہیں گے آجدہ سیدہ کو جدید جنگہ ہے بد پختیاتہ کون سیدہ کو رہا چاہے جہتے اندر گولے سے پیر موجود ہے جہتے اندر بخاری سید ہے علمی سید ہے قیلانی سید ہے کچھ سرکنیا رکھا آجدہ سیدہ کو آجدہ سیدہ کو یدید جنگہ ہے سارے کو یک جا سارے کو یک جا بیل نتوہ خدا رشنا تکبر بابا زہادتے چاہدان تکبر بابا زہادتے چاہدان تکبر بابا زہادتے چاہدان شایخ سادری فرمائے مفتی ہوئے شایخ العرب عجم ہوئے اگر یہ تکبر بابا بننے اے جہلا تو بات دھاوے علم نہ لیکھ محمد عدب رہے جمعہ دا سیدہ کئی سید کو نہیں چھوڑا بناتے مفتی ہیں نام نے ہاتھیں مفتی ہیں یاد رکھا ہے علم عدب دنوں میں خیر کار ہو گوہ بناو روز بناو اگر جانگ کھل گئیے اگر جانگ نہیں لگی مکہ نہیں ہو نکلا خیر بائے گے جانگ جانگ دا جانگ نہ لگے جانگ پکار تھی وہ جیوے جانگ دا حاجت مند جانگ دا علم عدب دی جانگ اللہ کھین جمعیو جانگ نہ لائو کیا فائدہ کھین جمع مند علم پڑھو عدب نہ کی تو کیا فائدہ پران پڑھو نماز پڑھے دل وچ کھوڑ رکھیں کیا فیدہ متا گسامن دا فیدل شاہ دل صاف نہ کی تو ہو کیا فیدہ سید سادے سونے نبیدہ نور مبارک جتوں گزردائیں رنگ لیندائیں سونے نبیدہ نور مبارک پاک ابراہیم دے اندر جلوہ گھر تھے آگ گزار تھا یہ اسماعیل پاک دے اندر جلوہ گھر تھے چھوڑی چلی اللہ سونے اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے دیتے مکبی تقریر یاری علیہ السلام کا صرف یاریمین یہ نہیں عظیم ناتخائیں بیٹھیں منا کو سنو امان کا رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دا نور مبارک حضرت اسماعیل پاک دے اندر جلوہ گھر تھے ایک چھوڑی اتہو نہ چلتی ہے روح زمین تھے جتنی تعدادے ایک لچبی ہزار پیغمبر کموں پیش تری سو تیرہ سون شان والے انہوں نے جو فقط چار نبی ایسے گزریں جنہ کو اللہ سونے نے بارہ بارہ بیٹے دیتے عیوب نبی دے بارہ بیٹے دعوب نبی دے بارہ بیٹے یعقوب نبی دے بارہ بیٹے اسماعیل پاک دے بارہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ بارہ بیٹے دیتے باتو بارہ بیٹے کابے دے اردگرد مجاور پڑے آباد رہے مونا دے شاقہ نیچوں ایک شاق نیچوں حضرت ادنا پیدا تھے سونا پڑے سونا نبی دا ملاد ملاد مانے حضور دی آمد دا ذکر کرنا نبی دا نور مبارک پاک آدم تو سیر کرے گا ہویا پیچھے حضرت ادنا دے اندر جلوہ کرتے ادنا دے بیٹے دنا ماد ماد دے بیٹے دنا مزر مزر دے بیٹے دنا نظار نظار دے بیٹے دنا حضرت ایلیاس ایلیاس دے بیٹے دنا مدرکہ مدرکہ دے بیٹے دنا خزائمہ خزائمہ دے بیٹے دنا کنانہ کنانہ دے بیٹے دنا اگو حضرت نظر نظر دے بیٹے دنا مالک مالک دے بیٹے دنا فہر فہر دے بیٹے دنا غالب غالب دے بیٹے دنا لوی لوی دے بیٹے دنا کاب کاب دے بیٹے دنا مروہ مروہ دے بیٹے دنہ قلاب یعنی اصحانہ اروہ اروہ دے بیٹے دنہ حضرت کسی کسی دے بیٹے دنہ حضرت عبد المناف عبد المناف جو جمعہ حضرت ہانشم ہانشم جو جمعہ عبد المطلب عبد المطلب جو جمعہ حضرت عبداللہ عبداللہ بیچو آیا سمہ رسول چانی چاہے پیاں گھارے میں آمن دے کل خوشیاں کرنے جہان آیا سلطان داوے سلطان چلیں چاہے پیاں گھارے میں آمن دے کل خوشیاں کرنے جہان آیا کل سلطان داوے سلطان آیا جٹا دنیا دے حالات مٹھے ساکی آنکھیں پیر فرید مٹھے او فرید مٹھے بان دل بر شکل جہان بان دل بر شکل جہان اللہ خوشیاں کرنے اللہ تو رضاو پیر فرید مٹھے جہان آیا جٹا دنیا دے حالات مٹھے ساکی آنکھیں آنکھیں پیر فرید مٹھے او فرید مٹھے بان دل بر شکل جہان بان دل بر شکل جہان آیا ہر صورت این آیا نایا سلطان چکر آگے جیتے دنیا دے ان گھریں گھریں کر بیٹھے کر بیٹھے کئی آکھیا آپ خدا آگے کئی آکھیا ہے انسان آئے حضور دار شجرہ مبارک اے بخاری جی موجود ہے علماء محدد سے لکھے جیتے سیر میں کی دارت نمیدہ ہوئے پیر کل سیر پھٹتا ہوئے علاج کارکار تھک چکا ہوئے کئی مفتی آلے میں دین کلوں باہسر کلوں شجرہ پڑھا کے دم چکر آوے دارت ختم علماء محدد سے کل مرید آنے ہوئے جیتے وال کو رونی ہوئے ماں کھڑا کھڑا تھک پئی ہوئے ساری رات شدی جگہ رکھ کرے جا کرے بال دی رون چھپنا دیوے اے شجرہ مبارک کاغہ دے لکھے اندھے سمنا لے جا پی گے جا راکھڑو اتھے بال دا سردکان کے سماڑو کنا روئی نا ساری رات شدی جگہ جے کو مرگی دے دورے پوندے ہوئے مرگی دے دورہ تھی دوئے چل دا دھیک ہوئے دکان دے دھیک ہوئے پیوما علاج کر کر کے تھک گئے جوان دے شادی نہیں تھی دی ہی مردی و جنات انگار انکو تورے خود کو مرگیے انشاءاللہ تبکہ دینا حضور پاک کا شجرہ حضرت عدنان پلے کے حضرت عبداللہ تک آسماء مبارک دی فریس لکھوا کے طویدی شکلج مرید گلج پواہ دو اور اکی اضانہ مرید کن مرگی دے کن مرگی دے کن اکی اضانہ دو ایشہاللہ تبکہ دے دو انشاءاللہ خیئے کئی مرید تھی دی مصافر پاکہ دے مزفرکار جو ہے اینات خان کہیں نہیں وہ خدمت کو دارے چلو گھڑی دے ناظر آئے میں تے یہ دو دو شیر پڑ دے سرک اور نہ نکھائے تے خدمت کرو تاری مردے ندا سبان اللہ کو بیٹا